بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سواد وید نور میں خوش آمدید رمضان مبارک کی دسویں دسویں روزہ بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہمیں اپنی حکم پر چلنے توفیق تحرمائے جی ہاں آج ہماری ریسپی ہے دم بخت کباب ہنڈی کباب دم بخت ہنڈی کباب بنائیں گے ہم تو اس کے لئے ہم لے رہے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز اور ان کو ہم نے چوب کر لیے چوب کرنے کے بعد ہم اسے اپنے گرینڈر میں ڈالیں گے چوپر میں اب ہم چوپر میں اس کو ڈال رہے ہیں اپنے پیازوں کو دو پیاز میں نے اس میں شامل کر لیے اب ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچ ڈالیں گے اس کے اندر تو تقریباً تین عدد میرے پاس ہری مرچیں تھیں اور تقریباً تین چمچ کے قریب یہ ہرا مسالہ تھا یعنی دھنیا اور پودینہ تین چمچ کے قریب یہ ڈال دیا میں نے اب اس کے اندر ہم نے ریگولر لال میرچ ڈال نہیں ہے تقریباً ڈیٹھ چمچ کے قریب وہ میں نے ڈال دی اور اب نمک ڈالیں گے اس میں نمک ہے ہمارے پاس ٹیسٹ کے مطابق جتنا ہم چاہیں گے اتنا ڈالیں گے یعنی جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا اس کے مطابق حلدی ڈال رہے ہیں ہم لوگ تقریباً آدھا چمچ کے قریب اور اب ہم اپنے چاپر کو بند کرتے ہیں اور اس کو پیس دیں دیکھیں جناب یہ ہمارے اب چاپر میں چاپ ہو رہے ہیں ہمارا جو مٹیریل ہم نے ڈال ہے اس کے اندر اسے ہم چاپ کر رہے ہیں اب اس کو چاپ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اس کی کنڈیشن آئی ہے وہ یہ ہے ابھی ہم نے اس میں پیاز وغیرہ اور مسالہ یعنی ہرہ مسالہ ڈالا ہے اور پیاز ہے اور تھوڑی سے ہم نے اس میں سپائسز ڈالیں اب ہم اس کے اندر کیمہ شامل کریں گے تقریباً آدھا کیلو کے قریب میرے پاس کیمہ ہے وہ بھی مشین سے نکلا ہوا ہے تو آدھا کیلو کے قریب ہمارے پاس کیمہ ہے یہ میں ڈال رہی ہے اس کے اندر جی کیمہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر بائننگ ایجنٹ ڈالیں گے تاکہ یہ اس کی گرفت مضبوط ہو جائے اور یہ گرے نہیں یعنی جب پکتا ہے کھانا تو اس کے اندر ہی بکھرے نہیں تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا ہم نے بیسن کو بھون لیا تھا توے پر ڈرائی روست کر لیا تھا تو یہ وہ ہم ڈال رہے ہیں ایک بڑا چمچ ہے وہ اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح اس کو چلائیں گے دوبارہ تاکہ یہ ہرہ مسالہ اور ہمارا جو کیمہ ہے یک جان ہو جائے تو دیکھئے اب یہ اس کی کنڈیشن ہو گئی ہے اس طرح یہ پیس چکا ہے بہت اچھے طریقے سے اور یک جان ہو چکا ہے اب ہم اسے برطن میں نکال رہے ہیں دوسرے میں تو ہم نے اس کو برطن میں نکال کے سٹے دے دیں گے تقریباً آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ہم اسے چھوڑ دیں گے فریج میں اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو فریج میں سے نکال رہے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کا تھوڑا سا یہ بائنڈنگ ہو چکی اس وقت صحیح ہے تھوڑا سٹے ہو گیا اب ہم نے اس کی کباب بنا لینا ہے آپ جو بھی شیپ دینا چاہیں میں اس کو تھوڑا لمبے شیپ میں بنا رہی ہوں تو اس طریقے سے ہم نے اس کے سارے پورے بیٹر کے کباب بنا لینا ہے پہلے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے کباب بنانا شروع کر دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کے پورے بیٹر کے ہم نے سارے کباب بنا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پین لینا ہے اس میں ہم نے تقریباً ایک پیاس ڈالنا ہے آئل میں اور اس کو ہم نے براؤن کر لینا ہے یہ ہم سارے بنا چکے ہیں اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اپنا اگلا پریسیجر شروع کرتے ہیں تو یہ آئل ہمارا گرم ہو چکے ہیں اب اس میں ہم پیاس ڈال رہے ہیں یہ ایک بڑا پیاس میں نے لیا ہے اس میں اسے فرائی کر لیں گے جب یہ براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم نے پھر ٹیمارٹر ڈال دینا ہے ابھی لیسن ادرہ ہم ڈال رہے ہیں اس کو تھوڑے سٹر کریں گے اس میں ہم نے پھر ٹیمارٹر ڈال دینا ہے ٹیمارٹر ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر نرم ہونے کے لیے ہم اسے ڈک دیں گے اب ہمارے ٹیمارٹر ڈال چکے ہیں تقریباً نرم ہو چکے ہیں اب اس میں ہم کباب ڈال رہے ہیں ابھی ہم نے کوئی مسالے اور نہیں ڈالے ہیں ابھی ہم ان سارے کبابوں کو اس میں ڈال کے اور پھر چھوڑ دیں گے دم پہ لگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ان کی بائنڈنگ ہو جائے پھر ہم ان کو پکانا شروع کر دیں گے بھونیں گے پھر انہیں ہم اور مسالے پھر بات میں ڈالیں گے اس طریقے سے ہم نے سارے بنا لیے کباب اس کو ہم نے دم پہ لگا دیا جی تو ہمارے کباب تقریباً پندرہ منٹ دم پر لگے رہے ہیں اب ہم ان کو اس کے پر مسالے ڈال رہے ہیں تو سرک میرچ ہم نے ڈال لیا ہے ریگولر ڈال میرچ تقریباً دو چمچ ایک چمچے کری میں ہمارے پاس حلدی ہے وہ ڈال رہے ہیں اور نمک ڈالا ہے ہم نے اس میں start to taste اب اس کو آرام آرام سے ہم اس کو فرائے کریں گے جی تو کچھ دیر کے بعد ہی فرائے ہوکی ہے اس کی کنڈیشن ہو چکی ہے اس پر ہم نے ہارا مسالہ لگا دیا اب ہم اس میں سموک دے رہے ہیں یہ کوئی لے دہکا ہے کوئی لے دہکا کے اب اس کے پر ہم آئیل ڈال رہے ہیں تو اس موک آ جائے گا اس کے پر تقریباً دس سیکنڈ تک ہم اسے بند کر کے رکھیں گے اور اس میں اچھی طرح اس موک آ چکا ہے اب یہ ہمارے کھانے کی کنڈیشن ہو گئی ہے ٹرائے کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا انشاءاللہ اللہ جیز آپ کو پسند آئے گی میری ریسپی پسند آئے تو تھامز دیں سبسکرائب کریں موسیقی